ایک ٹولنڈ یہ نو مئی کو غدر مچایا آج نئے ہتھکنڈوں سے پاکستان کے خلاف بارتاتیں کر رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی قبیرہ کے اجلاس میں ظاہر خیال کہا کھوم جانتی ہے کہ اسی ٹولنڈی سرکاری ٹی وی اور سرکاری امارتوں پر حملے کیے پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پر آرمی چیف افواج اور ان کے خاندانوں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہے یہی مسلح جتے آج ملک کا امن برباد کرنے کے لئے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے مفادات کو بچانے کے لئے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کابینہ اجلاس میں بی ٹی آئی پر پابندی آرٹیکل سکس کا معاملہ مؤخر اتحادیوں کے تحفظات کے باعث مزید مشابرت کا فیصلہ بانی بی ٹی آئی آر ایف الوی قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی پر فیصلہ نہ ہو سکا تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے مواد موجود ہے حکومت سنجدگی سے پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر کہتے ہیں سیاسی جماعت پر پابندی کا تحریکہ پولیٹیکل پارٹیز ایک میں درز ہے بی ٹی آئی پر پابندی کے لئے اپنے اتحادیوں اور کابینہ کو اتماعات ملیں گے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے سے پہلے سیاسی اور قانونی پہلوں کو دیکھا جائے گا اسد کیسر نے دسمبر تک تحریک انصاف کے حکومت میں آنے کا دعویٰ کر دیا ان کا کہنا تھا دسمبر تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں اکثریت مل جائے گی یہ مقصود نشستوں سے متعلق بہانی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں نہ ملیں دوسری طرف عمر یوب نے کہا کہ بی ٹی آئی پر پابندی کا کوئی خطرہ نہیں سپریم کورٹ کہہ چکی تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی تھی ہے اور رہے گی انہوں نے راو فسن پر لگائے گئے الزامات کی تربیت کر دی سیاسی جماعتوں پر پابندی کا دور گزر چکا باری پی ٹی آئی سویے تمام سیاسی قیدیوں کے رہائی کے لیے جدو جہد کریں گے موجودہ حکومت ذر اور زور کی بنیاد پر موجود میں آئی جمعہ کو ہمارے مظاہروں میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سربراہ محمود خانہ چکزئی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنی میڈیا سے گفتگو بولے اتحاد اس لیے نہیں بنایا کہ کسی سے حکومت چھینی جائے آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے اتحاد بنایا علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ عبام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ملک تباہ کرنے والوں پر آرٹیکل سکس لگانا چاہیے عمر ایوب بولے حکومت کے ہر غیر آئینی اقدام کا مقابلہ کریں گے اگر حکومت کے پاس پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے شواہد موجود ہیں تو آگے بڑیں ہم بھی حکومت کو اس کا چہرہ دکھائیں گے اسد کیسر کا کہنا ہے حکمران کے پاس جالی منٹیٹ ہے ایک انٹرویو میں اسد کیسر کا دسمبر تک تحریک انصاف کے حکومت میں آنے کا اشارہ کہا دسمبر تک حالات بہتر ہو جائیں گے پی ٹی آئی کو اس شملی میں اکثریت مل جائے گی نواز شریف، شہباز شریف، فاسف زہداری، بلاول بھٹو میں اختلافات کی اطلاعات ہیں پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں امریکہ کوئی پوزیشن نہیں لیتا امریکی محکمہ خارجے کا ترجمان میٹھو ملر کی پریس بریفنگ ان کا کہنا تھا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ برابری کی بنیادوں پر رویہ اپنانا چاہیے ہم جمہوریت اور انسانی حقوق کے احترام پر زور دیتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط کرنے دشتگردی سے مقابلے کے لیے کانکرس سے 101 ملین ڈالر بجٹ کی درخواست کی ہے ایسے پروگرام اس مالی سال اور پچھلے برسوں میں ہوتے رہے ہیں وزیراعلا خیبر پختونخواہ علیم انگنٹاپور نے بنو عمر جنگے کے سمام مطالبات مان لیے جرگے کے مطالبات اپکس کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے آپریشن عزمہ اس تحکام سے متعلق وزیراعلا یہ جرگے کو وضاحت دے دی کہا یہ آپریشن نہیں بلکہ حکمت یملی ہے سورچ آپریشن پولیس اور سیٹی ڈی کرے گی ضرورت پڑھنے پر سیکیورٹی فورسز کی مدد دی جائے گی بنو میں پولیس اور سیٹی ڈی کے استعداد کار بزید بڑھائیں گے مسلح افراد کے خلاف پولیس کاروائی کرے گی وزیراعلا خیبر پختونخواہ کا جمعے کو بنلو جانے کا اعلان وزیراعلا علی عمین گھنٹاپور نے اپکس کمیٹی کا ازلاس آج تلت کر لیا ازلاس میں پور کمانڈر پشاوت چیف سیکیٹری آئی جی شرکت کریں گے ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ سمیت دیگر حکام بھی شریک ہوں گے پنجاب حکومت کا نو مئی کے ملزموں کی زمانت منسوخی کے لیے سپرنگ کورٹ سے رجوع درخواست میں ازلاد دیشنگردی عدالت راول پینٹی کے جج کو فریق بنایا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے پروسیکیٹر جنرل نے درخواست دائر کی بانی پی ٹی آئی شیخ رشید سمیت ستاون ملزموں کی فہرس بھی سپرنگ کورٹ میں جبا نو مئی کے ملزموں کی زمانت ای ٹی سی نے منظور کی لاہور ہائی کورٹنی پنجاب حکومت کی درخواست مسترد کی جرمانہ بھی کیا تھا ادھر لاہور کی ازلاد دیشنگردی عدالت نے نو مئی کی مقدمات میں شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمارٹ پر بارہ دن کی توصیح کر دی سیکیورٹی خاصات کی بنا پر شاہ محمود قریشی کے ویڈس ایپ کال پر حاضر مکمل کر آئے گئی تحریک انصاف کے اسلام آباد جلسے کے اجازت نامہ واپس لینے کا چیف کمیشنر کا حکم کل دمکرات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف ٹیٹرس آمر فاروق نے پانچ صفات ور مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق جلسے اندوسری کی درخواست اسلام آباد انتظامیہ کے سامنے زیر التوا تصبر ہوگی اسلام آباد انتظامیہ قانون کی مطابق اور وجوہات کے ساتھ درخواست پر فیصلہ کرے پانچ جلائی کے آرڈر کے مطابق بہرہ میں لائن آرڈر صورت کی وجہ سے انو سی واپس لیا گا انو سی واپس لینے سے پہلے چیف کمیشنر رہی پی ٹی آئی کے کسی نمائندے کو آگاہ نہیں کیا لہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر تحریک انصاف کے ارکان کا بھوکھڑ حکتالی کیمپ ارکان اسمبلی اور کارکونوں کی شرکت کیمپ میں شریک خاتون کا سڑک سے گزرنے والے کامیڈین تاہر انجم پر تشدد کپڑے پھاڑ دیئے گالم گلوچ کی خاتون کا تاہر انجم پر احتجاج کی ویڈیو بنانے کا الزام اپوزنجن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا تاہر انجم پر تشدد کرنے والی خاتون ہماری برکر نہیں ہم پر امن لوگ ہیں پولیس کا تشدد کرنے والی خاتون کو گرفتار کرنا چاہیے تھا لاپتہ افراد کے مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بنچ تشکیل جسٹس محسن افتر قیانگی بنچ کی سربراہ مقرر جسٹس تارک محمود جنگیری اور جسٹس ارباب تاہر لارجر بنچ میں شامل 22 جولائی سے لاپتہ افراد کے مقدمات کی سامات کرے گا احمد فرہاد کیس میں جسٹس محسن افتر قیانی نے لاپتہ افراد کیسز کے لیے لارجر بنچ کی تشکیل کی تجبیش کی تھی چیف جسٹس لاپتہ کیسز کی سامات کرنے والے لارجر بنچ میں شامل نہیں تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر فختونخواد سے ارکان اسمبلی کے بیان حلپی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیئے دو آزاد ارکان کے وابستگی فارم تا حال جمع نہ کرائے گئے مبین عارف اور صاحب زادہ مبود سلطان نے بیان حلپی قیادت کو بجوا دیئے بہرسنر گوھر کا کہنا ہے دونوں فارم آج الیکشن کمیشن کو جمع کرائیں گے تحریک انصاف کا جمعے کے روز خواتین کے مخصوص نشستوں کے فیرس جمع کرانے کا فیصلہ پارٹی کا عادت آج بانی کا عادت سے ملاقات کر کیب تدائی فیرس کی منظوری لے گی حکومت کا پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں کی ذمہ داری سے نکلنے کا فیصلہ قیمتوں کے تائیون کا اختیار آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو دینے کی تیاری وزیراعظم شہباز شریف نے ہدایت کر دی فیصلے پر عمل درامت کے لیے آج اہم جلاس طلب پیٹرولیا مسنوات کی قیمت ڈی ریگولیٹ کرنے کا حتمی پریم ورس وزیراعظم کو پشک کیا جائے گا ذرائع کے مطابق حکومتی مواقف ہے کہ قیمتیں بڑھانے کے نتیجے میں حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے پیٹرولیوم ڈیلرز نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو قیمت مقرر کرنے کا اختیار دینے کی مخالفت کی تھی آئی پی پیز کے ساتھ ظالمانہ معاہدے کیے گئے ان سے لوگوں نے فائدہ اٹھائے یہ معاہدے ہمیں قبول نہیں کرتے امیر جماعت اسلامی حافظ نیبو رحمان کہتے ہیں آئی پی پیز ہر سال پاکستانی معشد کو اربو کا نقصان پہنچاتے ہیں سستی بجلی کے لیے ہمارے پاس کوئلے قیزہ خیر موجود تھے ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا گا یہ حکمران ریلیف نہیں دے سکتے حبان کو خود نکلنا پڑے گا موسیقی